اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام علی رسول اللہ و علی اہل بیت طیبین الطاہرین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعدو آج کے پچیس شوال المکرم ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے شہادت کی مشہور تاریخ ہے دیکھیں امام کے شہادت کی تاریخ میں پندرہ شوال اور ایک روایہ دوسرے پچیس شوال یہ دونوں تاریخ امام کے شہادت کے حوالے سے نقل ہیں مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ پندرہ شوال غیر مشہور تاریخ ہے اور پچیس شوال یہ مشہور تاریخ ہے یعنی زیادہ علماء نے ان روایتوں پر بھروسہ کیا ہے جس میں پچیس شوال المکرم ذکر ہے امام کی ولادت سن تیراسی ہجری میں ہوئی ہے اور شہادت ایک سو آتالیس ہجری میں ہوئی ہے یعنی 65 سال تقریباً امام کی حیاتِ طیبہ ہے امام نے اپنی زندگی میں علمی کارنامے انجام دیئے ہیں اور مذہبِ تشیعوں کی اس بنیاد پر اس امارت کو انتہا تک اور کمال تک پہنچایا ہے جسے سیدِ سجاد نے اس کی بنیاد رکھی ہے امامِ محمدِ باکر نے اسے ایک مرحلے تک پہنچایا ہے کہ جہاں سے نشرو نمو کر سکتی تھی امامِ صادق علیہ السلام کو یہ موقع ملا کہ اس علمی درسگاہ کو اور اس علمی ماحول کو اور اس علمی درسگاہ کو کمال تک پہنچائیں یہ موقع بھی دیکھئے اور ائمہ کو نہیں ملا جو امامِ صادق کو ملا اسی وجہ سے ہمارے مذہب کو اگر کہتے ہیں کہ یہ جعفری مذہب ہے یعنی امامِ صادق کا مذہب ہے صحیح بھی ہے اس لئے کہ ہمارے اکثر روایتیں قعل السادق اور قعل الباکر علیہ السلام کے اوپر ہیں یعنی زیادہ تر روایتیں ہمارے دین کے بارے میں فیخ کے بارے میں حرام و حلال کے بارے میں روایتیں امامِ صادق اور امامِ باکر علیہ السلام سے ہیں لہذا مذہبِ جعفری کہنا بلکل صحیح ہے اسی بنیاد پہ ہے اور یہ موقع اس وقت ملا امام کو اور جب خلفاء بنی عباس اور خلفاء بنی امیہ یہ آپس میں خلافت کے چکر میں کہ خلافت کس کے پاس رہے یہ لوگ آپس میں جنگیں لڑ رہے تھے امام کو بیچ سے موقع ملا کہ ان جنگوں میں پڑنا نہیں تھا ظالم کو ظالم سے ٹکرانے دیا جائے موقع ملا کہ دین کی خدمت کی جائے امام نے علمی درسگاہ بڑی درسگاہ قائم کی یعنی روایتوں میں ہے کہ چالیس ہزار امام کے شاگر تیار ہوئے امام کی حیات میں دیکھئے بہت بڑی بات ہے اس دور میں کہ جب ایمہ سے لوگ بہت دوری اختیار کرتے تھے بہت کم لوگ آتے جاتے تھے چونکہ خلفاء ظلم و جور کا دب دبا تھا ایسے حالت میں اگر چالیس ہزار کے قریب شاگرد کی پرورش کریں وہ بھی شاگرد ایسے وہ ایسے نہیں ایسے ایسے شاگرد گزرے ہیں امام صادق علیہ السلام کے اور امام باقر علیہ السلام کے بھی ایسے ہی کہ جو لوگ خود استادوں کے استاد رہے ہوں یعنی ایک ایک شخص مثلا حشام ابن حکم ایک شاگردوں میں سے ہے امام کے یہ فلسفہ اور الہیات اور علم کلام میں اس درجے کے عالم مانے جاتے تھے کہ امام صادق علیہ السلام کہتے تھے اگر کوئی کلامی مسئلہ آتا تھا تو حشام سے کہتے تھے تم اس کا جواب دو یعنی امام کی بس میں بیٹھ کے امام کے سامنے لوگوں کے مسائل کا حل کرنا ایسے شاگردوں کو امام نے تربیت کیا ان لوگوں نے کتابیں بہت سی کتابیں لکھیں اسی دور میں پس امام نے برجستہ شاگردوں کو تیار کیا ہے دونوں دور امام نے دیکھا دیکھے ایک دور بنی امیہ کی خلافت جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہ دور بھی کہ وہیں سے خاتمہ بھی ہے امام ہی کے دور میں بنی اباس کا دور شروع بھی ہوا ہے دونوں دور دیکھئے بعض لوگ کہتے ہیں امام امام ہے مثلا ابو حنیفہ بھی امام ہے مالک بھی امام ہے شافعی بھی امام ہے امام صادق بھی امام ہے دیکھئے ہر امام امام نہیں ہے امام وہ ہے کہ جس کا کارنامہ اور جس کا کردار یہ بتاتا ہے کہ وہ امامت کے لائق ہے کہ نہیں ہے مثلا جس دور میں امام صادق ہیں اسی دور میں ہنفی مذہب کے ابو حنیفہ بھی ہیں وہ بھی امام اپنے مذہب کے امام صادق بھی ہیں مگر فرق آپ ملاجہ کی زمین آسمان ایک دو فرق کو کہہ دیں مثلا مثلا ابو حنیفہ بنی امیہ کے طرفدار ہیں بنی اباس کے مخالف ہیں امام صادق یہ بھی ایک مذہب کے امام ہیں مگر امام صادق جیسے بنی امیہ کے مخالف ہیں ویسے بنی عباس کے فرق کیا ہوا فرق ان کی نظر میں بنی عمیہ اور بنی عباس ہیں امام کی نظر میں کیا ہے امام کی نظر میں جو بھی ظالم ہو چاہے بنی عمیہ چاہے بنی عباس ہو لہذا امام صادق نے نہ بنی عمیہ کی طرف دیکھا نہ بنی عباس کی طرف دیکھا یہ فرق دیکھئے پس حق اور باطل کو جو پہچانتا ہو وہ امام ہے نہ اپنی بنیاد پر جو سمجھتا ہو وہ امامت کے لائق ہے لہذا بہت سب امام ہمارے جتنے بھی امام گزرے ہیں سب کے سب درجہ شہادت نصیب ہوا ہے بقیہ فرقوں کے اماموں میں سے چاہے وہ مالک رہے ہو چاہے احمد بن حنبل نہ ہو چاہے وہ ابو حنیفہ رہے ہو کسی کو شہادت نہیں ہے پس دیکھئے فرق زمین سے آسمان ہے لہذا ہر امام کو امام نہ مان لیا جائے یہ امام وہ ہیں مثلا ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا دو سال اگر نہ ہوتا تو ہم اس منصب اور اس مرتبے پر فائز نہ ہوتے وہ دو سال کون ہے جس کا ذکر کیا ہے وہ دو سال وہ ہیں جس میں امام سادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کی ہے ابو حنیفہ ایک مذہب کے امام ہو کے کہتے ہیں کہ اگر وہ دو سال جو ہم نے امام سادق کے سامنے زانوے عدب تہ کیا اور ان سے علم سیکھا اگر وہ دو سال میری زندگی سے نکال دی جائے تو میری زندگی کچھ نہیں ہے میرا علم کچھ بھی نہیں ہے یعنی وہ یہ دو سال کی دین ہے ایک مذہب کا امام ایک مذہب کے امام کے لیے اگر ایسی بات کرے بعض لوگوں نے اس کی طرف اہل سنت نے اشارہ کیا مثلا دیکھئے جاہیز ایک علماء بزرگ ہیں اہل سنت کے بڑے عالم میں سے ہیں جاہیز کہہ جاتے ہیں یہ تیسری صدی کے ہیں یہ عالم یہ کہتے ہیں کہ امام سادق کی علمی شخصیت کے بارے میں یہی کافی ہے کہ ابو حنیفہ جیسا امام ان کے شاگردوں میں سے ہے دیکھیں ہماری یہ نہیں ہے یہ عالم جاہیز اہل سنت کے ہیں اہل سنت کا اتنا بڑا عالم کہتا ہے کہ امام سادق کی شخصیت کو اگر سمجھنا ہے تو ابو حنیفہ کو دیکھو کہ ایک مذہب کے امام ہے اور ان کے شاگرد ہیں اور اسی شاگردی پر افتخار ہیں ابو حنیفہ نے امام سادق علیہ السلام کے دور میں ایسے فتوے بھی دیئے ہیں جن کی بینہ پر شاید امام سادق علیہ السلام کو اور علمی میدان میں آنا بڑا یعنی سوالات جب ہوئے تو امام کو جواب دینا پڑا لہذا علم کا بول بالا تھا اور ایک بات اور یہی پر کہتے چلیں کہ جہاں پر جالی روایتیں بہت گڑھی گئیں وہ یہی دور ہیں کیوں؟ اس لیے کہ امام سادق علیہ السلام کا دور وہ تھا کہ ان کے علم کا چرچہ تھا چاروں طرف باز نقل کریں کہ مسجد کوفہ میں ایک ایک ساتھ نو سو لوگوں کو دیکھا گیا یہ کہتے ہوئے کہ قالا جعفر السادق حدہ سنی جعفر ابن محمد یعنی امام سادق نے یہ بیان کیا یعنی نو سو استاد مسجد کوفہ میں جگہ جگہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو درس دے رہے ہیں کس چیز کا کہ امام سادق نے ایسے کہا امام سادق نے ایسے فرمایا یعنی استاد لوگ امام سادق کا چاروں طرف حوالہ دیتے ہیں اتنی محتبت اسی دور میں کچھ لوگوں نے روایت جالی بھی اختیار کی کہن لی کیوں فائدہ کہاں سے اٹھایا کہ دیکھا کہ چاروں طرف امام سادق کا نام ہے اگر اس میں ہم بھی کچھ بھی کہیں کہ کہے دیکھ امام سادق نے فرمایا ہے تو چل جائے گی دیکھئے یہ ایک دور تھا جس میں روایتیں بہت گڑی گئیں لہذا ہمارے یہاں علماء علم رجال جسے ہم لوگ کہتے ہیں جہاں پر روایتوں کی تحقیق ہوتی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ اسی دور میں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے روایتوں کی پہچان شناخت روایت دیکھیں ہر روایت قابل نقل نہیں ہے ہر روایت کو آپ نہیں آج کل کا وائٹس اپ کا زمانہ ہے نہیں معلوم کس کتاب سے کس حدیث سے اور اب تو یہ نیا فیشن ابھی رمضان کے بعد سے دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ آ گیا ہے کہ اردو میں بغیر کچھ لکھے ہوئے لکھ دیجئے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے ہتم نہ حدیث کا حوالہ نہ کسی ایمہ کچھ نہیں دیتے اب دیکھیں اچھی باتیں ایسا نہیں ہیں ہمیشہ شیطان لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اچھی باتوں کا انتخاب کرتا ہے ورنہ بورا کہے گا چلو چوری کرو چوری کرو گے کیا ایک مسلمان چوری کرنے جائے گا نہیں جائے گا اس کو کیسے لے آئے گا اس کو ایسے راسح لے آئے گا کہ وہ چوری نہ سمجھے یہ چوری نہیں ہے ایسے چیزوں سے ایسے میسے سے کہ لوگ سوچنے کا اچھی بات ہے اپناتے ہیں جبکہ یہ معقول بات نہیں ہے لباس پہنا ہوا ہے اچھا سا مگر ہر لباس قابل احترام نہیں ہے وہ لباس جس میں دین دکھائی دے پس دیکھنے کی ضرورت ہے پس امام سادق علیہ السلام کی علمی شخصیت کو لوگوں نے اس طریقے سے پہچانا ہے یہی امام سادق کی شخصیت کیلئے شاید بس ہو کہ یعنی لوگ جائے اس پر کام کریں اور پڑھیں تا قیامت اس پر کام کیا جائے گا کہ امام سادق علیہ السلام ایسے دور میں کہ جب مناظرات کا دور ہے مختلف فرقے ہیں مختلف ان سے بحثیں ہیں تمام کا تمام جواب دینا امام کا کام تھا اور امام نے جو جوابات دیئے ہیں کہیں بھی ایک مرحلہ ایسا نہیں آیا جہاں امام سادق نے شکست کھائی ہو یہ بہت بڑی بات ہے کہ مختلف مذاہب سے بحث کریں مگر وہی کہتے ہیں کہ جب امام ہے تو اس کے یہاں اللہ کی تعاید ہے اس کے یہاں کبھی شکست کا معنی اور مفہوم ہوتا ہی نہیں ہے اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں صادق امام بدل دیجئے تو امام صادق ہو جائیں گے امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں ابو حنیفہ چونکہ ہے امام کے دور میں فتوہ بھی دیتے ہیں ایک دفعہ ایسے ہی فتوہ دیا ابو حنیفہ نے امام کا چاہنے والا تھا اس نے جب امام سے ملاقات کی حج کے دوران تو اس نے پوچھا مولا ایسے ایسے ابو حنیفہ نے فتوہ دیا یہ صحیح ہے امام نے کہا کہ جس وقت ایسے فتوے دیے جائیں گے جو ظلم کی بنیاد پہ ہوگی یعنی حقوق ریائت نہیں ہوں گے دوسرے کا حق پامال کیا جائے گا تو پروردگار عالم ایسے وقت میں آسمان سے اپنی برکتوں کو نازل کرنا بند کر دیتا ہے امام نے اس وقت جب ابو حنیفہ نے فتوہ دیا تھا زمین اپنی برکات کو سمیٹنے لگتی ہے یعنی ہمیشہ فتوہ وہ ہو کہ جو حق ہو اور کسی کا حق مارا نہ جائے کسی کے اوپر ذرہ بلا بر بھی ظلم نہ ہو امام صادق علیہ السلام نے بہت سے مناظرے کیے ہیں ایک مناظرے کی طرف کر کے اور بحث کو سمیٹ دیا جائے ابو حنیفہ آئے امام صادق سے سنیے آئے ملنے کے لئے دروازہ کٹ کٹ آیا امام نے اجازت نہیں دی دروازے پر بیٹھے رہے تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ اور آئے انہوں نے اجازت مانگی امام نے کہا آجاؤ اندر جب وہ لوگ اندر آنے لگے تو ابو حنیفہ بھی امام کے ساتھ چلے آئے آکے بیٹھ گئے اور آنے کے بعد امام سے پوچھنے لگے سوال کہنے لگے کہ یمنا رسول اللہ کوفے آپ کچھ لوگوں کو اگر بھیج دیتے کہ وہ تبلیغ کرتے لوگوں کی کہا کیا ہوا کہ وہاں صحابی رسول کو برا بھلا کہا جا رہا ہے آپ نمائندہ اپنا بھیج دیجئے کہ جا کے لوگوں کو سمجھائے اور منع کرے صحابی رسول کی توہین نہ کریں لوگ امام نے کہا میری بات نہیں مانتے لوگ امام صادق نے کہا میری بات لوگ نہیں مانتے ابو خانیفہ نے کہا آپ کئیسی بات کر رہے ہیں آپ کی بات اور لوگ نہیں مانیں گے آپ کے علم کا چرچہ آپ کا اتنی شورت آپ رسول اللہ کے بیٹے تو آپ کی بات نہیں مانتے کہا جی ہاں جیسے تم ہوئے ہم نے تمہیں اجازت نہیں دی گھر میں آنے کیا تم چلے آئے ہماری بات مانی تمہیں ہم نے تمہیں بیٹھنے کو نہیں کہا تم بیٹھ گئے ہم نے تمہیں ابھی اجازت نہیں دیکھتا تم ہم سے کچھ پوچھو تم پوچھنے لگے جب تم نہیں مان رہے ہو تو کیا توقع رکھتے ہو کہ عوام مانے گی امام نے کہا جب تم ایک مذہب کے امام ہو اور تم امام ہو کے پڑے لکھے ہو کہ ایسی بات کر رہے ہو ہماری بات نہیں مانتے ہو تو لوگوں سے اور عوام سے کیا توقع ہے امام نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم قیاس کی بنیاد پر فتوہ دیتے ہو قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز ہم نے دیکھی ایسی ہے شریعت میں اس کو مثلا حرام کہا گیا ہے دوسری چیز کہا کہ یہ بھی تو ایسی ہی ہے پس یہ بھی حرام ہوگی اسے کہتے ہیں شریعت میں قیاس یہ جائز نہیں ہے ہمارے مذہب میں قیاس باتل ہے کہا ہاں قیاس کے اوپر ہم فتوہ دیتے ہیں امام نے کہا سب سے پہلے قیاس جس نے کیا وہ ابلیس تھا جس نے کہا آدم کا سجدہ کرنے جب اللہ نے کہا یہ قیاس تھا باتل ہے اور دین میں جائز نہیں ہے امام نے اس کے بعد دیکھئے قیاس کی توزیح دی کہ آپ کیا کر رہے ہو کس کی بنیاد پر فتوہ دے رہے ہو کتنا غلط کر رہے ہو کتنا دین کے خلاف کر رہے ہو امام نے کہا یہ بتاؤ کسی آدمی کو ناحق قتل کر دیا جائے ایک آدمی کو بیجا ناحق قتل کر دیا جائے یہ اہم ہے تمہاری نظر میں یا زنا کرے کوئی انسان اس کا گناہ کس کا زیادہ گناہ ہے اسے کہا کہ ابو حنیفہ نے کہا کہ کسی کو بلا وجہ قتل کر دینا زنا سے بڑا گناہ یہ ہے کسی انسان کو ناحق قتل کرنا امام نے کہا کہ اگر یہ صحیح ہو قیاس کی بنیاد دے تمہارے تو یہ بتاؤ کہ قتل کو ثابت کرنے کے لیے دو گواہ کافی ہے شریعت میں لیکن زنا کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہ چاہیے تو تمہارے حساب سے تو الٹا ہونا چاہیے جب وہ بڑا ہے قتل کرنا تو اس کے لیے چار مانگنا چاہیے زنا ہلکا ہے گناہ تو اس کے لیے دو مگر اس کے لیے دو کہہ رہا ہے قتل کے لیے اور زنا کے لیے چار لہٰذا قیاس کی بنیاد کے فتوہ مت تو امام نے کہا کہ تم یہ بتاؤ نماز زیادہ فضیلت والی ہے یا روزہ انہوں نے کہا کہ نماز روزے سے زیادہ فضیلت والی ہے کہا کر ائیسے ہی ہے تو ذرا یہ بتاؤ کہ جس وقت ایک عورت ہے اس کے عالم میں ہے وہ روزے کی قضاء اس کے اوپر واجب ہے جتنا قضاء ہوا ہے روزہ چھوٹا ہے وہ انجام دے گی باتیں بھرے گی لیکن نماز کی قضاء نہیں ہے جب نماز اہم ہے تو اس کی قضاء ہونا چاہیے تھی نا تو تمہارے بقال تو نماز اہم ہے اور اس کی قضاء نہیں ہے روزہ اہم نہیں ہے اس کے قضاء کرو یہ الٹا ہو رہا ہے دیکھئے امام نے کہا کہ اگر قیاس کی بنیاد پر فتوہ دیا جائے گا تو دین کہاں سے کہاں چلا تمام مسائل دین کے تمام مسائل دین کے ایک پروردگار عالم نے حکم جو بیان کیا ہے اس میں قیاس کی کہیں گنجائش ہی نہیں ہے یعنی جو اس نے حکم دیا وہی صحیح ہے تم قیاس کرو گے نہیں سمجھو گے تمہاری عقل نہیں سمجھے گی جیسے شیطان نے نہیں سمجھا مجھے کیا معلوم کہ آگ سے خلق ہوا بہتر ہوتا ہے کہ مٹی سے خلق ہوا بہتر ہوتا ہے بعد میں ثابت بھی ہوا شیطان کے لئے یہی کہ نہیں یار آگ سے جو خلق ہوا ہے وہ افضل نہیں ہے مٹی والا افضل ہے مگر دیر ہو چکی تھی جب سجدے سے انکار کر چکا تھا امام نے کہا یہ بتاؤ ابو انیفہ سے کہ عورت کمزور ہے کہ مرد ضعیف کون ہے کمزور کون کہا عورت کہ یہ بتاؤ میراس میں اللہ نے مرد کا کتنا حصہ رکھا اور عورت کا کہا مرد کا دو برابر عورت کا ایک کہا کمزور کو زیادہ ملنا چاہیے کہ کبھی مضبوط کو قیاس کی بنیاد پر دو گے تو یہ مسائل کہا جائیں گے قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد کا دو حصہ ہے جبکہ تم کہہ رہے کہ مرد مضبوط ہے تو اس کو تو اور کم ملنا چاہیے تھا قرآن کہہ رہے دو حصہ دو عورت تم کہہ رہے کمزور ہے اس کو قرآن کہہ رہے ایک حصہ دو پس قرآن جو کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے قیاس کرو گے تو ایسے کرنا پڑے گا امام نے کہا کہ اس ایک آیت ہے قرآن میں خدا والد علم قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سؤال کرے گا لوگوں سے امام نے کہا ہم نے سنا تم اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہو کہ جو نعمتیں ہم نے دنیا میں اچھے کھانا کھایا ہے اچھا پانی پیا ہے لذیذ کھانا ان کا حساب لے گا ابو حنیفہ نے کہا ہاں نعمتوں سے مراد تو یہی ہے اس کا حساب کتاب لے گا امام نے کہا یہ بتاؤ اگر تمہارے ہاں ایک مہمان آئے گرمی کا زمانہ بھی ہو تم نے اس کے لئے اچھا سا انتظام کیا وہ کھانے کا ٹھنڈا پانی اسے پیلایا وہ بہترین مزیدار اس کے بعد جب وہ کھا پیلے تو اس کے اوپر تم یہ جتاؤ کہ ہم نے انہیں کھلایا ہم نے انہیں پیلائی تو کیسا تم اس محسوس کرو گے کہیں گے یہ بہت بخیل آدمی ہے کنجوس آدمی ہے ایک مکھلایا نے ایک ٹھنڈا گلہ پانی نہیں پیلا ایک جو کہتے ہیں احسان دنیا بھر کلاد رہا ہے ہم کہیں گے یہ کنجوس آدمی ہے امام نے کہا یہ بتاؤ کہ خدا تمہارا بخیل ہے کیا اللہ بھی کنجوس ہے کہ جو نعمتوں کو جو دے رہا ہے کہ ہم نے کھا لیا گرمی میں ٹھنڈا پانی پی لیا تو اس کا حساب لے گا ابو حنیفہ نے کہا پھر کس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا امام نے کہا اوہ نعمت جس کے بارے میں پروردگار شہر کے دن سوال کرے گا لوگوں سے وہ نعمت ہم محمد و آل محمد ہیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہم ہیں ہمارے بارے میں سوال کر یہ آئت ہمارے بارے میں ہے کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا امام سادق کے بارے میں پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا اس نعمت سے کیسے تم نے فائدہ اٹھایا اور اس نعمت کے بارے میں تم نے کیسے سوچا وہرحال امام کی زندگی کے مختلف مراحل کے علمی کارنامہ چونکہ بیان کرنا مقصد تھا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے ایک دو چیزیں اور امام کے شاگیردوں کی بات ہوئی کہ امام کے شاگیردوں نے مثلا حشام ابن حکم کا نام لیا ہم نے ان شاگیردوں نے بڑا کام کیا حسام ابن حسام نے ایک تیس جلد کتاب لکھی ہے جو آج بھی موجود ہیں کچھ کتابیں نہیں ہیں بکیہ کتابیں موجود ہیں جو آج علماء کے لیے و فوقحاء کے لیے باعث فقر و افتخار ہے امام سادق علیہ السلام کے شاگیرد جو معصوم نہیں ہیں ان لوگوں کا کارنامہ ہے یا مثلا جابر ابن حیان ہے امام کے شاگیردوں میں سے انہوں نے دو سو کتاب لکھی ہے یعنی ایسے ایسے شاگیردوں کے بھی پرورش کی ہے ایک برحالہ اور کہے کے بحث کو سمیٹ دیا جائے کہ توحید مفضل ہے اردو میں بھی ملتی ہے فارسی عربی تینوں زبان میں ہے امام کے ایک شاگیرد ہے مفضل انہوں نے مسجد میں ایک دن دو آدمیوں کو بحث کرتے دیکھا اللہ کے بارے میں انہوں نے ناغوار گزر غلط باتیں کر رہے تھے انہوں نے سمجھایا کوشش نہیں کہ بہرہ لوگوں نے سمجھے نہیں حصہ آئے نکلے محجز سے تو عجیب سے صورت بنی ہوئی تھی امام مل گئے ملاقات ہوئے کہا کہ کیا بات ہے چہرہ اتھرا ہوا کیا ہو گیا کہا ایسے ایسے اللہ کے بارے میں لوگ جو ہے کہا کہتے ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں خود بخود پیدا ہو گئی اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت امام نے مفضل کو چار دنوں میں یہ اتنی چیزیں بتائیں ان کا فلسفہ کہ ایک پوری کتاب کی صورت میں آج موجود ہے جائے پڑھئے امام نے فرشتوں سے شروع کیا فرشتوں کی خلقات ان کا فلسفہ آسمان کیوں پیدا کیا گیا اس کا فلسفہ کب پیدا کیا گیا کیوں ضرورت ہو ستارے چاند دریا پانی مچھلی انسان حیوان پرندے پیڑ پودے سب کے بارے میں اگر پڑھنا چاہتے ہیں کہ ان کا فلسفہ کیا ہے امام نے فلا جانور کو کیوں خلق کیا اللہ نے فلا چیزوں کے خلق کیا ان کی چیزوں کو اگر جاننا چاہتے ہیں یہ کتاب بہت مفید ہے لوگوں کے لئے توسیہ بھی ہے وسیعت بھی کرتا ہوں کہ لوگ اس کتاب کو جہاں مل جائے اسے لیں توحید مفضل کے نام سے ملے گی ایک ہی نام سے ہر جگہ ملے گی اور اس کو پڑھیں اس کا متعلیہ کریں اور امام صادق علیہ السلام پر درود بھیجیں آج چونکہ شہادت ہے امام کے شہادت کے حوالے سے کہ منصور ابباسی نے امام کو زہر دیا اور کئی بار کوشش کے بعد یہ آخری کوشش تھی جس میں وہ کامیاب ہوا یہ اس نے اپنے مدینہ کے والی کے ذریعے سے زہر دلوایا امام کو کہ انگور کے ذریعے زہر دیا گیا جس وقت انگور امام کے سامنے رکھا گیا اور والی مدینہ نے بلایا امام کو کہ بادشاہ نے بھیجا ہے یہ منصور نے انگور اور آپ کو اسے کھانا ہے بہرحال امام آئے اور دو چاہر انگور اس کا کھایا اور کھانے کے بعد جب زہر بدن میں سرائط کرنے لگا امام کا چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا اس نے کہا کہ اور کھائیے امام نے کہا کہ تمہارے مقصد کے لیے یہی کافی ہے یعنی تم جو چاہے رہے تھے اتنی جتنا ہم نے کھا لیا ہے اتنی میں تمہارا کام ہو جائے گا جو تم چاہے رہے تھے یعنی ہمیں شہید کرنا چاہے رہے تھے تو وہ اتنی زہر کافی ہے امام وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر آئے اور اس کے بعد حالت میں بہرحال تبدیلی ہوئی اور امام نے وسیعتیں کی ہیں اثرار امامت امام قازم علیہ السلام کے سکرد کیا ہے اور امام قازم علیہ السلام نے امام کو اپنے اس احرام میں کفن دیا ہے کہ جس کو بارہا امام قازم اس احرام کو پہن کے حج حج بیت اللہ کے لئے گئے تھے اور حج انجام دیا تھا اسے کفن دیا امام کو اور جنت البقی ملے جا کے دفن کر دیا آج امام کی گمد مبارک یا روزہ مبارک منہدیم ہے اور پوری جنت البقی بیران ہے خدا وند عالم سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی جائے پروردگارہ ہم سب کو شیعہ نے امام صادق علیہ السلام میں سے قرار دے پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرران ہے امام صادق علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مان عزت عبرو پہ حفاظت فرما پروردگارہ جنت البقی کی تعمیر کا راستہ فراہم کر دے پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے عوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منہ انکان تصویل علیم یا علی یا علی موسیقی 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 موسیقی